جی ناظرین اسلام علیکم میں شریف چشتی چشتی بزنس پلان میں آج آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو جشن ازادی مبارکی بہت بہت خوشیہ مبارک ہوں آج میں ایک ایسی ویڈیو کسان بھائیوں کے لیے جو ڈیری فارمر ہے ان کے لیے لے کے آیا ہوں میں پورے چیلنگ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی پروڈیکٹ میں آپ کو متعارف کرانے والا ہوں اس کی کوئی بھی ویڈیو یا اس طرح کی کوئی بھی پروڈیکٹ پہلے کبھی کسی نے نہ بنائی ہے اور نہ استعمال کرائی ہے ڈیری فارمر کے لیے میں ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں جو انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا وہ چیز کیا ہے دور ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسان بھائی جو ہیں بہت پریشان ہے کہ ہمیں کس قسم کا ونڈا ڈالنا چاہیے جس سے ہمارے جانوروں کی افعادیت بھی پوری ہو دودھ بھی زیادہ دیں ان کی گروت بھی زیادہ ہو تو مختلف کمپنیوں کے ونڈے جو ہیں بزاری ونڈے وہ آ رہے ہیں مارکیٹ میں ان کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے ایک بار دودھ تو دو گناہ اضافہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں جو جانور ہے بہت زیادہ فیک ہو جاتا ہے تو اس کا نعمل بدل میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں ایک دیسی ونڈا جو آپ اپنے گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں الحمدللہ آج تک یہ ونڈا کسی نے بھی تیار نہیں کرایا نہ کسی نے استعمال کروایا ہے تو آج میں آپ کے لیے جو ونڈا ہے اس میں کیا کا اجزاء آپ نے ڈالنے ہیں وہ آپ نے ڈالنا ہے سہانجنا آپ نے سنا ہوگا جس کو آپ مورنگا بھی کہتے ہیں وہ بہت زیادہ درخت میں نے اپنے ڈیری فارم کے لگائے ہوئے ہیں ان کا وزد بھی میں آپ کو کراؤں گا تو آپ سن کے حیران ہوگے بلکہ پریشان بھی ہوں گے کہ سہانجنا مورنگا وہ ایک درخت ہے ایک فودہ ہے تو اس سے ہم کس طرح ونڈا تیار کر سکتے ہیں پہلے بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں وہی ویڈیو بیرل کرتا ہوں جو میری پریٹیکل ویڈیو ہوتی ہے جس کو میں ازمار چکاتا ہوں الحمدللہ چھے ماہ سے یہ ونڈا میں ازمار رہا ہوں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ دو بنا زیادہ ہے دوسرے جانوروں سے اس سے جانوروں کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے اور دودھ کی مقدار دو بنا تک اس کا اضاف ہو جاتا ہے اس میں کیا کیا اجزاء آپ نے ڈالنے ہیں اس کو جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کاپی پینتل ساتھ رکھنی ہے مزید میں ایک لسٹ تیار کر کے ویڈیو میں ڈال رہا ہوں اور آپ نے وہ لسٹ کو دیکھ کے اس طرح آپ نے ونڈا تیار کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے غور سے سننا ہے کچھ ایسے اجزاء آپ سے آپ نے ملاوٹ نہیں کر دینی کیونکہ کچھ اس میں ایسے وٹامن کچھ ایسے اجزاء ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں اگر وہ آپ ڈال دیں تو آپ کے جانوروں کو نقصہ مند بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے کیا کیا اجزاء لینے ہیں سب سے پہلے مورنگا سوہانجنا کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایک پودا ہے اس کے کافی تنیں پتے ہوتے ہیں اس کو ٹینی کو آپ نے کار لینے ہیں جو اس کے پتے ہیں تنیں ہیں سبز ہوں گے تو آپ نے سائے کے تلے ان کو خوشک کر لینا ہے کسی پلی کے اوپر ڈال دینا ہے تین چاہ دن پڑے رہے گے تو وہ خوشک ہو جائیں گے جی ناظرین ہم بات کر رہے تھے سوہانجنا کا بندہ کس طرح ہم تیار کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے جو پودے کے تنیں ہیں پتے ہیں آپ نے وہ اتار لینے ہیں اس کو سائے کے نیچے آپ نے خوشک کر لینا ہے جب وہ خوشک ہو جائیں گے سوہانجنا کے پتے تنوں کے ساتھ جو دوسرے اجزاء آپ نے ملانے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا ایک تو پہلے آپ نے سوہانجنا کے جو پتے ہیں وہ تقریباً دس سے پندرہ کلو آپ نے لے لینے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بنولا کھل جس کو مٹھی کھل کہتے ہیں وہ لے لینے ہیں وہ بھی تقریباً پندرہ کلو ہونی چاہیے اس کے علاوہ سرسوں کی کھل جس کو کڑوی کھل بولتے ہیں وہ چھے سے سات کلو ہونی چاہیے اگر اس کی زیادہ ملوٹ کر دی جائے تو جو جانور ہے وہ شوق سے کھاتا نہیں اور اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اگزائی جزا میں ہوتی ہے تین چیزیں یہ ہو گئی اور چوتھی چیز جو ہے وہ چاولوں کی پالش ہے جو مختلف رائس میلز بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی چکیاں وغیرہ وہاں سے آپ کو مل جائے گی تو آپ نے چاولوں کی جو پالش ہے وہ لے لینی ہے چار جزا اس میں آپ نے یہ شامل ہو گئے اور اس کے علاوہ آپ نے مکعی لے لینی ہے وہ ابھی تقریباً پندرہ کلو ہونی چاہیے تو ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور آٹا چکی جو ہوتی ہے اس کو کہہ دیں کہ اس کا ایک دلیہ ہم کو بنا دیں وہ آپ کو دلیہ بنا دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ دلیہ بنائے گا تو آپ نے اس کو تھوڑے میں رکھے لے آنا ہے تو وہ اپنے جانوروں کو جب آپ نے ان کو دوہنا ہے ان کا دودھ رکالنا ہے تب آپ نے اس کو ڈالنا ہے چارے کے اوپر بہت شوق سے کھائیں گے اور آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ دو گناہ رزلٹ آپ کا زیادہ آ جائے گا ویسے سواجنہ کے جو پتے ہیں وہ جانوروں کو چارے کے طور پر بھی استعمال کرائے جاتے ہیں خوش کر کے سہلج بنا کے جس طرح ہم نے خوشک توڑی ہوتی ہے وہ بھی بنا کے ہم ان کو استعمال کرواتے ہیں تو یہ اگر بندہ بنا لیا جائے تو اس میں بہت غزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں یہ بہت ہی پائیدار پوتا ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں تو آپ نے اس کا وندہ تیار کے اپنے جانوروں کو کھلانا ہے ہم بھی کھلا رہے ہیں اگر رزلٹ آئے تو پلیز ہمیں ضرور اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے اور میں آپ کو اس کا تھوڑا سا سیمپل چیک کراتا ہوں کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے وندہ بان جائے گا جی آئیے ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سوہانجنا کا وندہ ہم نے تیار کیا ہے یہ دیکھے اس کا سیمپل میں اندر سے جو ہے امارا گرائی وہاں سے لے کی آیا ہوں اور اب جانوروں کے آگے ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے شوق سے اس کو کھا جاتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کوئی وافت چارہ پڑایا ہے گلا سڑا ہے تو وہ بھی یہ شوق سے کھا جائے گی جب ہی ہم اس کو اوپر ڈالتے ہیں یہ آپ نے اس پاس کا کیا رکھنا ہے کہ صبح شام دو ٹائم آپ نے ایک کے کلو ان کو جب ہم اس کا دودھ رکالتے ہیں تب آپ نے ڈالنا ہے تو یہ بڑے شوق سے کھا جاتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ جو چھوٹے پھل ہیں چھوٹے جارور ہیں ان کو بھی آپ ڈالیں ان کی گروت بہت زیادہ ہوگی موٹے تازے ہو جائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ناظرین دیکھتے ہیں یہ پورشن ہمارے چھوٹے پھلوں کا ہے جو تقریباً سال کے ہیں یہ آئی سے اوپر ہیں کچھ لیارے بھی ہیں جو ابھی دور پی رہے ہیں تو ان کی جو گروت ہے یہ ساتھ ساتھ میٹ یعنی میٹ ونڈے کا بھی کام کرتا ہے اور لیارک جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے شوق سے یہ کھا رہے ہیں اس میں تمام غزائی چیزہ موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مکعی بھی ہے چالوں کی پالش بھی ہے اور جو کھال ہے بنولا ہے دوسریہ گھوٹ سبسوں کی ہے وہ بھی ہم نے ایڈ کی ہے تو ہم اس کے آگے ڈال رہے ہیں تو جتنا چارہ بچہ کھا ہوتا ہے یہ سب کھا جاتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اور بھی لیاریاں آ گئی ہیں ادھر کھانے کے لیے جو ہم نے ڈالا ہے وہ دوسرا چارہ چھوڑ کے ادھر آ گئے ہیں کھانے کے لیے تو اس کا زیٹا بھی بہت اچھا ہے ایک اچھی خاص سمیل اور خشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزہ دار ہے ناظرین یہ ہے آپ نے بھی کھانا چھوڑے نہیں کر دینا یہ ہے بلکہ آپ کے ڈنگروں کے لیے میں نے یہ آپ کو تجویز دیا ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کھائیں اٹھا کہ ہم بھی گروت کریں موٹے تازے ہو جائیں تو آپ کے لیے سائیڈ فیکٹ بھی ہو سکتا ہے جو کھل سرس ہوتی ہے وہ انسانی جانس کے دشمن ہوتی ہے تو آپ نے اس کو زیادہ نہیں کھانا اس کے علاوہ ناظرین آپ ساتھ ساتھ میرے ڈیڈی فارم کا بھی ویزٹ کریں اور صاحب جانوروں کو بھی دیکھیں ناظرین میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لیارے جانور کھڑے ہیں دس سے بارہ کلو ایک اٹھا ٹائم میں دودھ دیتی ہے یہ تو ان کے لئے آگے یہ داتے ہیں بندہ بڑے شوق سے کھا رہی ہیں اور ایک سستا بندہ آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں کیوں آپ بزاری بندہ لینا شروع کر دیتے ہیں اپنے جانوروں کا ستیہ ناز کر دیتے ہیں ایک بات وہ بہت زیادہ دودھ دیتے ہیں لیکن جو اس کا سائٹ افیکٹ ہوتا ہے جب یہ پریکنٹ ہوتی ہیں تو پڑے رہا ہے کہ نینسن گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو آیا خدا کے لئے بزاری بندوں سے اجتناب کیجئے اپنے گھر پہ بندہ تیار کیجئے اگر آپ سے یہ بندہ تیار نہیں ہو سکتا تو ہم اس کی ایک بیس کلو کی پیکنگ منا رہے ہیں اور ایک مناسب ریٹ رکھ رہے ہیں تو آپ ہم سے وارس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے بھی یہ بندہ منگوا سکتے ہیں ہم سے بہت سی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا میرمانی شکریہ